اس وقت ایک بہت عظیم حضور کی مارگاہ میں حاضر ہے جن کا نام مبارکت آپ کے سامنے ہے اور جن کی طلبت اتحر بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے حضرت سیدنا سدی سکتی رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ کی عظیم ترین اولیہ میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے آپ کی جو تربیت ہے وہ حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کے زیرے سایہ اور آپ کی تربیت میں رہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا مزار یہ ہمارے نائی طرف موجود ہے حضرت سیدنا سری سکتی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عظمت ہے جو عبادت ہے جو مجاہدہ ہے اس کے حوالے سے ایک تو چیزیں بیان کرتا ہوں حضرت سیدنا سری سکتی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا آپ کی ایک دکان تھی اب گھر سے جاتے اور اپنی دکان میں جا کے پردہ ڈال دیتے ہیں پردہ ڈالنے کا بطلب یہ ہوا کہ دکان میں یا مالک موجود رہی ہے یا دکان بند ہے تو یوں لوگ دکان پہ آتے رہی تھے اب پردہ ڈالتے اور نوافل پڑھنا شروع کرتے تھے اور سارا دن نوافل پڑھتے پڑھتے گزار دیتے اور شام کے وقت تھوڑا سا سودا بیچتے اور گھر کو واپس چلے جاتے ہیں گھر والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ دکان پہ کام کرنے گئے ہوئے اور آپ دکان پہ آکے اللہ کی عبادت میں مشکول ہو جاتے ہیں یہ آپ کا عبادت کا ایک انداز تھا پھر اس کے ساتھ آپ کے مجہداب کا عالم یہ تھا آپ فرماتے ہیں کہ چالیس سال سے میرا نفس شہد پینے کا مطالبہ کر رہا ہے چالیس سال سے میرا نفس شہد پینے کا مطالبہ کر رہا ہے لیکن میں نے آج تک اس کی خواہش کو پورا نہیں کیا اس مجہدے کے باوجود آپ کی آجزی کا عالم یہ تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ جب میں آئینہ دیکھتا ہوں تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیانہ ہو چکا ایک طرف ایسی عبادت اتنی ریاضت ایسا زود اتنا تقوی لیکن اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں آجزی کا عالم یہ ہے کہ کہتے ہیں ڈر لگتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے میرا چہرہ سیاہ نہ ہو چکا آپ کی ہستی ایسی تھی کہ آپ کو جو مراتب اور جو کمالات ملے اس میں عبادت و رہاست کا یقیناً بہت بڑا دخل تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پیروہرشد آپ کے مربی حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا بھی شامل تھے اور پھر جو آپ کی دعا کا اثر تھا وہ کی تنا خوبصورت تھا کہ آپ کے زمانے کی ایک مزرگ تھے جو عبادت میں اس قدر اونچا مقام رکھتے تھے کہ لوگ انہیں رش کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور وہ جو مزرگ تھے وہ تیس سال تک رات میں عبادت کرنا دن میں روزہ رکھنا تصفیح دلاوت ذکر اذکار درود ان سارے مشاقل میں مشہول لہتے تھے کسی نے ان سے پوچھا حضرت آپ کو جو عبادت پر اتنی استقامت ہے اور جو آپ اتنی ریاست کرتے ہیں کیسے کر لیتے ہیں بڑا مشکل کام ہے انہوں نے جواب دیا ہوا یہ کہ میں ایک مرتبہ حضرت سنگھ کی دنا سنوی سقطی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ گیا میں نے جا کے دروازہ کٹ کٹا ہے اندر سے حضرت نے پوچھا کون میں نے کہا حضرت آپ کا ایک شناسہ آپ کا ایک جاننے والا حضرت سیدنا سنوی سقطی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی اے اللہ اس کو ایسا بنا دے کہ تیرے سوا کسی کا شناسہ نہ رہے اے اللہ اس کو ایسا بنا دے کہ تیرے سوا کسی کی اس کو پہچان ہی نہ رہے تیرے سوا کسی کی معرفت نہ رہے تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت سنوی کی دعا تھی کہ جس نے مجھے ہر غیر سے بیگانہ کر دیا ہر دوسرے ہر اجنبی سے مخلوق سے مجھے دور کر دیا میری توجہ خالق کی طرف لگ گئی میرا ذوق میرا شوق میری رغمت میرا ابتحال اللہ کی طرف ہو گیا اور اس وجہ سے عبادت کے اوپر مجھے اتنی قوت اور اتنی حمد نصیب ہو گئی یہ ہے بزرگان دین کی دعاوں کا اصل کہ جو زندگیاں بدل دیتا ہے جو عبادت کی ایسی قوت عطا کر دیتا ہے حضرت سیدنا سنی سقدی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں سے ایک بہت عظیم فضیلت یہ ہے ایک بہت عظیم فضیلت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی صوفیہ کرام کے سلسلے ہیں چشتی قادری نقشبندی سہروردی شازلی رفاعی اور اس کے علاوہ جو اور کثیر سلسلے ہیں یہ سارے سلسلے جمع ہو جاتے ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ پہ اور حضرت جنید بغدادی کی تربیت کس نے کی تھی وہ حضرت سیدنا سیدی سقدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی گویا سلسلوں کے اندر جو فیضان جانی اور ساری ہے وہ حضرت سیدی سقدی رضی اللہ تعالی عنہ پہ اللہ تعالی ان کی برکتوں سے ہمیں دنیا و آخرت میں مالہ مال کرے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم